وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے حوالے سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے تو اگر ایسا ہوا تو ہمارے خیبر پختون خواہ کی چھے سے ساتھ کورٹ آبادی ہے اگر آپ چھے سے ساتھ کورٹ آبادی کے چیف منسٹر کے ساتھ کوئی ایسی بونڈی حرکت کریں گے تو پھر اس کے زمدار بھی وہی لوگ ہوں گے اساملیک میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان شاہد ہٹک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی میں موجود تھے آج جو اپریشن کیا جا رہا ہے ایون کے ابھی بھی پاکستان تحرکین صاحب کے ایم این ایس قومی اسمبلی میں موجود ہیں منسٹر گوھر کو گرفتار کیا گیا شیر اطل مروت کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ علی امین کی گرفتاریوں کی حبر آئی شاہد ہٹک صاحب کیا ہوا آج آپ اسمبلی میں پہنچے اس کے بعد اچانک اتنی پولیس آ جاتی ہے آج منظر کیا تھا اسمبلی کا کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ سب ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں اسنین آج ہمارے قومی اسمبلی کا اجلاس پانچ بجے تھا تو تک چھ بجے کے ٹائم مختلف راستے جو تھے وہ بند ہونا شروع ہو گئیں تو میں ایک ٹی وی شو پہ جا رہا تھا تو جنب باہر آیا تو باہر بہت زیادہ پولیس کھڑی تھی تو جب میں دوبارہ اسمبلی کے اندر گیا تو مجھے وہ لفٹ والا جو وہاں پہ لفٹ چلاتا ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ باہر اتنے پولیس میں نے تاریخ میں نہیں دیکھی کہ پارلیمنٹ کے سامنے اتنے زیادہ پولیس کیوں آئی تو مجھے بھی تشفیش ہوئی کہ پولیس تو ہاں باہر کھڑی تھی تو میں گیا اپنے چیرمیں بریسٹر گوھر صاحب عمر ایوب صاحب اور زرتاج بیوی کے پاس میں نے کہا باہر پولیس کھڑی ہے اور ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ان کے ارادے مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تو اس کے بعد بعد میں جب ہمیں پتا چلا کہ یہ ہمارے ایمینیس کو آرسٹ کرنے آئے ہیں تو اس کے بعد ہمارے کچھ ایمینیس چلے گئے کچھ وہاں پر موجود تھے حالانکہ میں خود بھی آمیر ڈوگر کے پاس پولیس کے پاس گیا کہ اگر آپ کو گرفتاری ہے چاہیے تو آپ ہمیں بتا دے ہم وہ تمام ایمینیس ادھر خودی ویلنگ میں گرفتاری دے دیں گے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں اور ہم کوئی عام لوگ تو نہیں ہے ہم تو ممبر آپ پارلیمنٹ رہے ہیں اس کے یہ ہمارا ایوان ہے اگر آپ ہمیں ایوان میں آنے سے روکھنگے تو باہر ہم باہر پھر آپ لوگ کے ساتھ کیا کریں گے جی دیکھیں حسنین انہوں نے ہمارے گروہ کی بحرمتیاں کی چادر اور چادیواری کی پاہمالی کی انہوں نے چاپے ہمارے لیکن پارلیمنٹ میں تو ہم خود آئیں ایکسپوز ہو کے آئیں تو وہاں پھر جب ہم اندر بیٹھی ہوئے تھے تو تقریباً چالیس پین تاریس پینٹ ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہے سبیمینیس کو یا سیلیکٹیٹ کو تو پھر کیا پبلک کیا رییکشن آئے گا تو بیرسر گوھر صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میری گرفتاری کے بعد اگر مجھے میڈیا سے بات کیے بغیر گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر ان کے یہی پیغام تا کہ اگر کارکنان پروٹیسٹ کرتی بھی ہیں تو پرامن پروٹیسٹ کریں ایسا نہ ہو جس طرح نو مئی قیمیران خان صاحب کو انہوں نے پلین کر کے گرفتار کی گیا ان کو گسیٹ کے لے کی گئے تو ایک نیشنل لی ایکشن آیا اور ان کو نو مئی کا ایک بہانہ مل گیا نو مئی کے اس آڑ میں انہوں نے تیریکن صاحب مجھے یہ بتائیں یہ جو گرفتاریاں چال رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایک دم سے یہ آپریشن شروع ہوا ان کے ابھی کچھ ایمنیز اسمبلی کے باہر مجود ہیں اور پولیس کی باری نفری اسمبلی کے باہر باہر مجود ہے ایمنیز اندر مجود ہیں کچھ کو گرفتار کر لیا گیا چھاپے مارے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے کیوں یہ سب کیا جا رہے ہیں جی دیکھیں آٹھ فیبری کو پاکستانی قوم نے تیریکن صاحب اور عمران خان کو ٹو ترڈ میجورٹی دی نو تاریخ کو نو فیبری کو انہوں نے ہمارے منڈیٹ کے اوپر فارم فورٹی سیون کے ذریعے ڈاکہ ڈالا ایک خاموش انقلاب جو اس ملک میں آیا اس کو انہوں نے ظلم کر کے عوام کے منڈیٹ کو چھوڑایا اور کل ہی ہمارا ابھی نو سبتمبر کو جو ہمارا آٹھ سبتمبر کو سوری آٹھ سبتمبر کو جو ہمارا جلسہ ہوا تو ان کو دوبارہ تکلیف ہو گئی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو خوف جو ڈر ہم نے لوگوں کو ذہنوں میں ڈالا ہے قوم نہ ڈرنے والی ہے آپ نہ کسی آپ نہ اس کو کسی خوف میں مبتلا کر سکتے ہیں بلکہ پاکستانی قوم جو ہے جو امرار خان صاحب نے کہا تھا کہ شعور کا جن جو ہے یہ بوتل سے نکل آیا ہے نہ نہ ڈھرانے سے نہ دمکانے سے نہ گرفتاریوں سے آپ لیڈرشپ کو تو گرفتار کر لیں گے پچیس کو عوام کا کیا کریں گے دیکھیں ان چیزوں سے ہماری ملکی انٹرنیشنل لیول پر بدنامی ہو رہی ہے اور میں بریسٹر گوھر صاحب ہمارے جتنے بھی دیگر ایمین ایز شیرفضل مروت جن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے میں انس کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور وزیرالہ خیبر پختون خواہ کے حوالے سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے تو اگر ایسا ہوا تو ہمارے خیبر پختون خواہ کی پروپیگنڈا چل رہا ہے تو اگر ایسا ہوا تو ہمارے خیبر پختون خواہ کی چھے سے ساتھ کورڈ عبادی ہے اگر آپ چھے سے ساتھ کورڈ عبادی کے چیف منسٹر کے ساتھ کوئی ایسی بونڈی حرکت کریں گے تو پھر اس کے زمداد بھی وہی لوگ ہوں گے اچھا طریق انصاف کا کہلائے ملوگا کیونکہ چیئرمن کو گرفتار کر دیا گیا اس کے علاوہ جس طرح گرفتاریاں چل رہی ہیں طریق انصاف آپ کیا کرے گی کوئی احتجاج کرے گی لانگ مارچ کرے گی دلسہ کرے گی کیا کرنے جا رہی ہے طریق انصاف جی دیکھیں ابھی تو ہمارے منسٹر ہمام پارلیمنٹ سے گئے ابھی ہمارے جو پارٹی کا مین وڈس ایپ گروپ ہے تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم رات کوئی ہنگامی اجلاس بلالیں اس طرح اتحال کی اوپر کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے ان چیزوں کو تو فیلحال اب تھوڑا ویٹ کریں انشاءاللہ لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت یا بات کوئی نہ کوئی لائے عمل دیں گے